جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ اور باقی بہنیں آج کی سماعت کے بعد باہر آ رہی ہیں آج کیا آج کورٹ میں چلتا رہا ہے کیا کہیں گے ہم نے ادھر بھی بات میں آج کورٹ میں کیا چلتا رہا ہے آج عمران خان کی تصویر میں وہ نے دیکھ لی ہے کیا کہیں گے آہ عمران خان کی بلکل وہ آت ہو گئے تھے کافی لوگوں نے دیکھ لی ہے ان کی صحت کیسی ہے کیونکہ ہمیں سمجھانا مشکل تھا آج ایک تسریر نکل آئیے میرے خانتی ہیں مبارک مستشیم ہو گیا ہے اگر یہ چیز اسی چیز کے لیے سارا مسئلہ پرڑا تھا لائف سٹریم دی چیف جسٹس آپ نے بند کروا دی حالانکہ انہوں نے لائیر نے کہا کہ لائف سٹریم نہیں ہو رہی جو چیف جسٹس نے ایک بڑا اچھا ایک سٹپ لیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگز ہیں وہ لائف سٹریم ہوتی ہیں تو یا چیف جسٹرز کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا یا ان کے احکامات جو انہوں نے جاری کی ہیں لائف سٹریمنگ کے وہ کسی نے اس کے اوپر امر لرامت نہیں کیا اور لائف سٹریمنگ بند کر دی تاکہ عمران خان نہ نظر آگے لیکن پھر بھی تصویر تو سامنے آگی اور پوری دنیا میں وہ تصویر وائدل گی اب این میں تو عمران خان صاحب جب ہم دیکھ رہے تھے کورسی پہ اب وہ ایریٹیٹ ہونا شروع ہو گئے تھے اب وہ کہتے ہیں بس کرو بھئی میں نے بولنا ہے ان کا دل کر رہا تھا بات کرنے کو اور ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ بات نہ کریں بس یہی ایک آپ سمجھیں گیم چل رہی تھی تو اس کے اندر آج تو انہوں نے لائف کی ایک اور کتاب پڑھ لی ہم نے مقدوم صاحب سے جو لائر ہیں تو ہم تو جتنے لائف ہی ہمیں پڑھا رہے ہیں صرف اس لیے یا عمران خان کا کیس کھینٹس لو یہ اور جج صاحبان کو بھی انہوں نے بہت لمبا اس کی انہوں نے اپنے دلائل دیئے اور ابھی یہ انہوں نے کنٹینیو کرنے انہوں نے کہا کئی گھنٹوں کے اور ہیں ان کے تو عمران خان آ کے بیٹھے رہا کریں گے بولنے نہیں دیں گے مرے اتمنان سکون نظر آ رہے تھے ماشاءاللہ وہ تو ہم بتا چکے ہیں ہر دفاع کہ وہ ماشاءاللہ صحت مند بھی ہے سارا لیکن آج وہ انڈ میں ہم بھی دیکھ رہے تھے ہم ہم ہز رہے تھے کہ اب ایریٹیٹ ہو رہے ہیں کہ ان کو بولنے بھی موقع نہیں مل رہا اور وہ انہوں نے اپنے دلائل پیش کرنے تھے یہ ان کی پیٹیشن ہے انہوں نے سیاسی بات بھی کرنی تھی یا صرف دلائل پیش کرنے تھے نہیں یہ بہت بڑا کانسٹیوشنل ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے اب اس کے اوپر انہوں نے دلائل پیش کرنے تھے اپنے یہ پاکستان وہ عمران خان اپنے لیے تو کچھ نہیں کر رہے وہ تو کر رہے ہیں آپ پاکستان کے لوگوں کے لیے کانسٹیوشن کیا ہوتی ہے ان کیا ہے لوگوں کی یہ تحفظ کے لیے ہے اگر اسی کا یہ بیڑا گر کریں گے سارے مل کر تو پھر عمران خان تو اس کے لیے انہوں نے یہ پیٹیشن فائل کیا وہی سٹائل تھا جو نو مائی والے دن تھا جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اسی طرح فنگر تھی آج بھی اسی طرح جو تصویر سامنے کی تو بڑے اتمنان اور پرسکون نظر آ رہے تھے عمران خان نہیں بلکل آخر میں ہم مینے جیسے کہا کہ ان کو جب بولیں نہیں دیا جا رہا تھا تو وہ ذرا آہ ایریٹیٹ ہو رہے تھے بات ہی کرنے دے رہے بلکہ وہ میکم جو پولیس والے تھے ان کو کیس سمجھا رہے تھے بیٹھے سنے عدالتی عملہ آج عمران خان کو دیکھے بہت خوش تھا کون عدالتی عملہ نہیں سارے خوش تھے سارے خوش تھے لیکن لائف سٹریم انشاءاللہ اب ایک پیٹیشن ڈالی جائے گی کہ لائف سٹریم کیا جائے انشاءاللہ اب یہ دفعہ لائف سٹریم ہوں لائف سٹریمیں کے حوالے سے کہایا جا رہے ہیں ججز میں اختلاف تھا جب سپرینیں بند کرائے گئے تو دو ججز نے کہا کہ لگائیں اس پہ بارمتر سے بتایا انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں سارے ججز اتفاق میں ہوں گے اور جیسے کہ باقی سارے کیسز اب تک چلا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز لائف سٹریم کریں گے انشاءاللہ یہ مائک لینے کس کا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ اس سماعت کے بعد ابھی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کیس کے آخر میں سماعت کے آخر میں جو ہے وہ تھوڑے سے بور نظر آ رہے تھے یہ ابھی تصویر دیکھ رہی ہیں عمران خان صاحب کی اور خوشی کا اظہار کر رہی ہیں علیماء خان صاحبہ ہمیشہ سے وہ کہتی ہیں کہ ہم دیکھ کے آتے تھے بتا نہیں پاتے تھے لفاظ میں کہ ہم نے قوم دیکھنا چاہتی تھی لیکن محروب رہی لیکن پکچر ہی سکھ سامنے آ چکی ہے لوگ بہت خوش ہیں سب سے پہلے تو خان صاحب کو دیکھ کر ویڈیو سٹریمی میں کیسا لگا اور اس کے بعد ویڈیو پچر کے حوالے سے کہا جا رہے کے لیکن کی گئی ہے اس پر بھی کمنٹ کیجئے دیکھیں ہم تو ان کو ہفتے میں دو تین دفعہ دیکھ لیتے ہیں ہم خوش ہیں کہ باقی سم نے بھی دیکھ لیا اور ہمیں سمجھانا کرتا تھا کہ ماشاء اللہ ان کی سہم بھی اچھی ہے اور وہ اپنی بزش بھی کرتے ہیں لیکن لوگ اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے اب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے خود دیکھ لیا ہے لوگوں نے اور یہ اچھی بات ہے اور تصویر بھی نکل آئی لیکن جو ججز ہیں انہوں نے ایک اچھی چیز یہ اچھی چیز یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ بران خان پیش ہو سکتے ہیں ویڈیو لنک کے لئے یہ خوش آئین بات ہے لیکن انہوں نے جو سپریم پورٹ کی جو چینل تھا میرے خیال میں لائٹ سٹیمنگ کا وہ بانگ کروا دیا ہمارے لوگوں نے اٹھ کے کہا کہ جی وہ لائٹ سٹیمنگ نہیں ہو رہی ہے اس پورٹ ہیئرنگ کی لیکن اس سے پتہ نہیں اب کیوں گھبرا رہے ہیں عمران خان یہ جتنا مرضی لوگ نے ایک دن ان کو دکھانے پڑیں گے یہ تو چھپائیں گے کتی در چھپائیں گے یہ نہیں میرا خیال چھپا سکتے ہیں قوم سے کیوں چھپایا جا رہا ہے خان صاحب کیوں کی تصویر ویڈیو نہیں آسکتی کیا لگتے آپ کو پرسنالی میں آپ کو بتا ہوں جتنا چھپائیں گے نا لوگ اتنا ہی زیادہ شوق ان کو پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے لیکن یہ کیوں چھپا رہے ہیں یہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی اور ساری سوال اٹھ ساتے ہیں کہ آپ ان کو اس طرح کتنی دیر چھپائیں گے نہیں کر سکیں گے ان کو پیش کرنا پڑے گا کیسز ختم ہو چکے ہیں عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا انہیں یہ ان کو نہیں روک سکتے کوئی بھی یہ ججز کو اپنا آئینی جو ان کا جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنی پڑے گی اچھا یہ بھی بتائے گا علیمہ خان صاحبہ کہ یہ بھی خدشہ زائد کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب اگر بات کریں گے تو پھر وہ خطاب بھی کر سکتے ہیں تو آج انہوں نے جو بات کی آپ کمرہ عدالت میں موجود تھی صرف سپیسپیکلی نیب ترامین کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی دلائل دیئے گیا یا پھر کس نے خان صاحب نے عمران خان کو بولنے نہیں دیا آج عمران خان کو آج اپنی بات کرنے نہیں دی گئی ہے آج صرف وہ جو لائر تھا جو فیڈریشن کا لائر تھا وہ بولنے ہیں وہ بولتے تو وہی تو بتا نہیں وہ تو ہمیں لاؤ پڑھا پڑھا کے انہوں نے پوری کتاب پڑھا دی اور ججز صاحب بھی سکون سے سنتے رہے خان صاحب کو موقع ہی نہیں دیا گیا نہیں نہیں خان صاحب ابھی وہ تو جو یہ جو مغدوم جو لائر ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرے تو کئی گھنٹے کے بھی میں نے اور بولنے اس کی ان کو بولتے جانا پڑے گا تاکہ عمران خان نہ بول سکتے خان صاحب پروسیڈنگز دیکھ رہے تھے براہ راست ہاں یہی تو میں بتا نہیں وہ تھوڑا سا ایریٹیٹ ہوڑتا ان کو بولنے نہیں دیا جارہا لیکن مغدوم صاحب نے اٹھے بھی یہ کہا ہے اور چیٹ جسوس نے کہا میں بھی چھٹی پہ کہیں جا رہا ہوں یا کہیں جا رہے ہیں وہ آویلیبل نہیں ہے تو یہ کیس میرے خیال میں تین چار مہینے چلے گا تو خان صاحب کی بوڈی لینگویج کیسی تھی کیا حصہ صاحب کیا جذبات تھے خان صاحب کی کچھ نہیں بہت بول بات کرنا چاہتے گے بوڈی لینگویج کیسی تھی ایکسپریشنز کیسی تھی ماشاءاللہ جیسے ہم تو ان کو دیکھتے رہتے ہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں ان کو نہ آج بولنے دیا گیا نہ آگے بولنے دیا جائے گا ان کو آواز نہیں آپ تک آنی اس کی یہ آپ بات کرنا چار دفعہ ہستے رہے خان صاحب بات کرنا ہستے رہے ہوں گے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں وہ تو اچھی سپیرٹس میں ہوں گے ان کی آواز نہیں آپ کو سنانے دینی اور ان کی تصویر غلطی سے آگئی ہوگی دوبارہ نہیں آنے دینی میم ڈھائی گھنٹے پوری سمجھتے ہیں آپ کی ملاقات ہو رہی ہے خان صاحب کو بولنے کا موقع نہیں دیئے گا کیا ہی ساتھ سمجھتے ہیں ساتھ ساتھ ہیں